سلام علا جمالی تو آج بہت دنوں کی بعد جا کے ہدر آباد کے اندر بارش ہوئی اور ہدر آباد کی لوگوں کو تھواسا انجوائی کرنے کا محکہ ملا اور تھوڑی موسم جا کے خوش گوار ہوئی کیونکہ بہت دنوں سے یہاں پہ بہت گرمی آتی حد سے زیادہ بہت گرمی تین چار پانچ دن سے بہت زیادہ گرمی تھی اور بارش والی موسم تو تھی دوسری لیکن بارش بھی ہوا لیکن ہدر آباد کے اندر نہیں ہوا رات تھوڑی بہت ہوئی اور آج شام بہت اچھی بارش ہو گئی لیکن بہت لوگ انہیں انجوائی کری بارش کو اس بارش کو بہت لوگ انہیں مدی کیے میں خود بھی باہر گیا تھا بارش اور بندہ باہر نہ چاہے تو مدی نہیں آتا گھر تو پھر سمجھ دیا کہ کھائے وہاں سے چائے بھی پی لیکن کچھ مسئلے دے میں کا ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں جس میں ڈسکس کرتے ہیں جو پاہستان کے اندر ہمیشہ مسئلے ہو جیسے ہم دوسرے کنٹریز کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بارش کے بعد پانی جو ہوتا ہے وہ سیکنڈز میں چلا جاتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا کہ بھئی یہاں پہ بارش ہوئی ہے لیکن پاہستان کے اندر ابھی میں گھر سے باہر نکلا تو بہت گندی حالت لگی پڑی ہے ہر جگہ پانی پانی گٹروں والا پانی جو وہ سارا کچھ مطلب پورا مکس ہو گئے اور ہر جگہ پہ ہر روڈ پہ پانی بہت گندی حالت مچی ہوئی ہے ایک تو یہ پرابلم ہے پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی بارش ہوتا ہے صرف ہفتوں تک دو چار دن تک پانی اکیمیلیٹ ہوتا ہے اور لوگوں کو بہت ڈیفکلٹی سائز کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ دوسری پرابلم لائٹ کا پروبلم جو آئی تینک پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے اندر ریڈ لائٹ کے اندر بارش جانے کے بعد لائٹ گائب چار چار پانچ گھنٹے تک دس دس گھنٹے تک ایوین کچھ لائکوں کے اندر دنوں تک لائٹ گائب لوڈ شیڈنگ چھر رہی ہوتی بارش ہوئی نہیں لائٹ گائب تو ایک عام بنتا جو کسی گھر کے اندر سلیٹ کے اندر کہیں پہ رہتا ہے اگر اس کے گھر لائٹ نہیں ہوگی تو اتنی گرمی میں بندہ کیسے رہ سکتا ہے یہ پاکستان کے جو بڑے بڑے اتھارٹیز ہیں بڑے بڑے ارگنیزیشن ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ان کو کچھ سریٹس لینا چاہیے ایک تو یہاں پہ ہماری یہاں سندھ کے اندر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور کبھی بھی تھوڑا بہت بارشیں ہوتی ہیں تو پھر ایسے ہشر ہو جاتی ہے لائٹ نہیں ہوتی باہر گند سیڈی ہوتی ہے گند کی وجہ سے کتنے ہی بیماریاں فیل جاتی ہیں تو ہائیر اتھارٹیز کو چاہیے کہ وہ تھوڑا بہت سیسلیٹیز پروائیڈ کریں ایٹ لیسٹ یہ دو چیزیں تو کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ باہر اگر ڈرینیز سسٹم خراب ہے تو بھئی آپ اپنا ڈرینیز سسٹم بناو اور اگر لائٹ بارش ختم ہوگی تو آپ لائٹ چھوڑے لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں تاکہ بندہ سکون کا سانس دو لے سکھے گھر کے اندر آئی ہوپ یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا چیلنگ تھنکیو سو مچ